اسلام علیکم ٹینک کلاس آج ہم ہم ایک نمیس میں باب نمبر 11 کا فرسٹ لانگ قویشن کریں گے عمر کے مطابق لباس کا انتہاب کیوں کر کیا جا سکتا ہے اس کا آنسر پہلے پیڈ نمبر 63 پر ہے اس کے بعد تفصیل ان کے بارے میں بتائی گئی ہے 67 سے لے کر 79 تک جو آپ نے عمر کے ہر دور میں جیسے کہ شیر ہر بچوں کے لیے سے لے کر بڑھاپے تک عمر کے لیے لباس کا انتہاب میں سے ہر ٹاپک میں سے ایک پیراگراف بنانا ہے ڈیر سوڈنٹ ہمارا فرسٹ لانگ قویشن کا آنسر یہاں سے شروع ہوگا عمر اور جنس کے مطابق لباس کا انتہاب لباس کا انتہاب کرنے میں سب سے اہم پہننے والے کی عمر اور جنس ہے کپڑوں کے رنگ ڈیزائن اور سٹائل کا انتہاب کرتے وقت عمر کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ عمر کے محترف ادوار میں کپڑوں کی تعداد اور نمونوں کا تقاضہ بہت محترف ہوتا ہے مثلا بڑی عمر کے لوگ سوفیانہ رنگوں کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح چھوٹے بچے شوہ رنگوں میں ہی اچھے رکھتے ہیں آپ کو اب اس تمام عمر کے محترف ادوار میں کپڑوں کے بارے میں نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں تفصیل عزیز ٹرٹین سب سے پہلے ہم شیر ہار بچوں کے لباس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کیسا لباس ان کے لئے کے لئے منتحب کرنا چاہیے اس عمر کے بچوں کا لباس نرم ملائم ارام دے اور ڈیڑا ڈالا اور ساس ازرہ ہونا چاہیے شیر ہار بچوں کے لئے ہرکے رنگوں مثلا ہرکے گلابی ہرکے نیلے ہرکے پیلے اور ہرکے سبز رنگ جو ہے مناصر رہتے ہیں لباس ایسا ہونا چاہیے جس کو پہنانے اور اتارنے میں آسانی ہو لباس ڈیڑا ڈالا رکھنا چاہیے جو جسمانی حرکات اور سکنات میں رکاوٹ کا باعث نہ بڑے گٹنوں کے پر چلنے والے بچوں کے لئے کیسے لباس ہونا چاہیے کپڑا نرم ملائم اور وزن میں ہرکہ ہونا چاہیے اس عمر کے لئے ہرکی اور درمیانہ رنگوں میں چھوٹے پھولدار پرین اور چیک مناسب رہتے ہیں ایک سے دو سال کی عمر کے بچوں کے ملبوسات لباس آرام دے اور ڈیڑا ڈالا ہونا چاہیے لباس میں زپ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹے بٹنوں کی بجائے بٹن اور بڑے سائز کے استعمال کرنے چاہیے تاکہ بچے کے لئے ان کو کھوڑنا اور بند کرنا آسان ہو گرمیوں میں استعمال کے لئے وائل، لان اور بری کاٹن کے ہرکے کرتے، فراغ یا پجامی اور جانگیے بہتر رہتے ہیں اس کے بعد تین سے پانچ سال کی عمر کے بچوں کے ملبوسات لباس بہت ڈیلے اور بہت تانگ نہیں بلکہ درمیانہ فٹنگ میں ہونے چاہیے سردیوں میں گرم، موٹے اور نرم اور ملائمدار کپڑوں کا انتحاب کرنا چاہیے بچوں کی جید نرموزہ نازک ہوتی ہے اس لئے ان کے تمام لباس نرم، ملائم اور جازب سوتی کپڑے کپڑوں کے پختہ رنگوں میں ہونے چاہیے کپڑے کا انتحاب کرتے وقت بچے کی عمر، مشاغر، رباس کے ڈیزائن، دنگ اور پسند اور ناپسند کو بھی مدر نظر رکھنا چاہیے تین سے پانچ سال کی عمروں کے بچوں کے لیے شوہ اور گہر رنگوں کا انتحاب کرنا چاہیے اور کپڑوں کے ڈیزائن، چھوٹے چھوٹے پھولوں، جانوروں اور انگریزی کے حروع یا چھوٹے چیک یا لکیردار ہونے چاہیے چھے سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کے ملبوسات اس عمر کی لڑکیوں اور لڑکوں کے دو گروپ بنایا جا سکتے ہیں تو ان میں سے آپ نے دو تین سنٹنس لڑکیوں کے عمر کے ملبوسات لکھ لینے ہیں اور لڑکوں کے ملبوسات اس پیراگراف میں سے آپ نے لڑکوں کے ملبوسات دو تین لائنے لکھ لینے ہیں بارہ سال سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کے ملبوسات اس عمر کے بچوں میں پسند اور ناپسند کا جذبہ ہوتا ہے اس لیے ان کے پسند اور ناپسند کے مطابق ان کے لباس کا انتہاب کرنا چاہیے اس میں سے آپ نے یہ پیراگراف آپ شارٹ کسٹن میں بھی کر چکی ہیں اس کو لانگ میں بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اٹھارہ سے پچیس سال کی عمر کے ملبوسات اس لباس انسانی حدوہار ضروریات اور سرگرمیوں کو مدنظر رکھ کر منطیب کرنا چاہیے لباس کے رنگ اور ڈیزائن کا استعمال فیشن کی مناسبت سے کرنا چاہیے لیکن لباس اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اس عمر میں چونکہ برپور نشنوہ ہو چکی ہوتی ہے اس لیے لباس کا انتہاب شہسیر جسامر ضروریات اور سرگرمیوں کو مدنظر رکھ کر کرنا چاہیے اس میں سے بھی آپ نے ایک دو پیراگراف منطیب کر دینا ہے درمیانی عمر کے ملبوسہ یہ دور عام طور پر پینتیس سال سے پچاس سال کی عمر کا دور ہوتا ہے عمر کے اس حد تک پہنچ کر انسان کسی نہ کسی مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے یعنی وہ معاشرے میں اپنا ایک شناخ بنا چکا ہوتا ہے ماں بیوی ڈاکٹر معالمہ وغیرہ تو اس عمر میں ان کی سماجی ضروریات کو مدنظر رکھ کر لباس کا انتہاب کرنا چاہیے ادھیر عمر کے ملبوسہ چونکہ یہ زندگی کا آخری دور ہوتا ہے اس عمر میں مصرفیات کافی کم ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے اس عمر میں ہر کے رنگوں میں ہر کے کشیدہ کاری کے لباس ان کے لیے موضوع رہتے ہیں لباس کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جن کو پہننا اور تبدیل کرنا آسان ہو بہت کھولا یا تانگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ درمیانہ سائز کے بٹن کا استعمال مناسب رہتا ہے رباس بہت ڈیڈا ڈالا یا تانگ نہ ہو بلکہ درمیانہ لمبائی اور چڑائی کے رباس کا انتہاب کرنا چاہیے عزیز سٹوڈینٹ یہ ہمارا فرسٹ لانگ پویشن مکمل ہو چکا ہے اس میں آپ نے دو دو تین تین پوائنٹ کر کے یاد کرنا ہے اپنا بہت حیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی